بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹ ڈا پلی ویزٹ ٹو سمال پلینٹ کو ری وائیڈل امریکن پلی رائٹر نے لکھا ہے اور یہ ایک کومیڈی ہے اس میں ایسے اناثر شامل کیے گئے ہیں جس میں مہم جو ہی بھی ہے سسپینس بھی ہے اور اس میں کمنٹس بھی ہیں مارڈر سیولائزیشن کے مطلق کریٹر جو ہے ایک پر اثرار ایک کردار ہے کسی پلینٹ سے آتا ہے اور یہ ایک سینٹرل کریکٹر ہے اور اس کا زمین کی سیولائزیشن کے مطلق جو مختلف قسم کی رائے دیتا ہے وہ بڑی سوچ بچار کے بعد ہے اور روجر فیس فیلڈنگ بہت ہی رپیوٹڈ ٹی وی پروگرامر ہے اور وہ بہت اہم رول ادا کرتا ہے اس پلے کے اندر تو مجھے پر چھوٹے چھوٹے کریکٹر ہے اور اس کے بڑے ایمپورٹنٹ کوئسچنز ہیں جو آپ کو دیے جائیں گے اور اس میں کوئسچن نمبر پسٹ ہے ایمپورٹنٹ ویٹس دی پرپوز آف ویزرٹ آف کریٹرن کریٹرن کے ویزرٹ کا مطلب کیا تھا مقصد کیا تھا آنسر ایز کریٹرن سیز دا پرپوز آف ایز ویزرٹ ایز ٹو ٹیک دی چارج آف دا ویڈ ہی آلسو وانٹ ٹو سٹڈی دی کلچر آف دی اردن پیپل اور کریٹرن کہتا ہے کہ اس کی ویزرٹ کا یہاں پر مقصد ہے کہ دنیا کا چارج آسل کرنا اور وہ مطالعہ کے لیے آتا ہے آیا ہے زمینی لوگوں کے کلچر کا مطالعہ کرنے کے لیے قویچن نمبر ٹو ہے ہاوڈڈ کریٹرن ایمپریس جنرل پاور جنرل پاور جو آدمی کا جنرل ہے اور وہ اس کی ڈیوٹی وہاں پر لگائی گی جب کریٹرن آیا زمین پر تو ہاوڈڈ کریٹرن ایمپریس جنرل پاور کو کیسے ایمپریس کرنی کوشش کرتا ہے آنسور کریٹرن ایمپریس جنرل پاور وید ایکسٹر آرڈنری پاورز پھر ایڈ the thinking of whom and mind he builds an invisible wall around the ship it is also an impressive thing that he has come to take over the charge of the world single handed اور کریٹن جو ہے وہ پاور کو امپریس کرنی زیادہ اس کے پاس طاقت ہے انسانوں سے بڑھ کر اور وہ پڑھتا ہے انسان کے دماغ کو پڑھ لیتا ہے اور وہ نہ دکھائی دینے والی دیوار اپنے جہاز کے گرد بنا دیتا ہے اور یہ بھی بڑا امپریسیو ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی بندہ ہے اور پوری زمین کا چارج لینا چاہتا ہے کہتر نمبر تھری what is the role of جنرل پاورر in the play جنرل پاور کا کیا رول ہے جنرل پاور is the powerful chief of the national guard نیشل گارڈ کا ایک powerful chief ہے ابھی سر has duties to protect the country from the foreign invasion باہر کے جو حملہ آبر ہو رہی ہے دنیا اس country کے اوپر اس کا کام ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ کریٹن ایک جسوس ہے وہ اس کی گرفتار کرنا چاہتا ہے وہ اس کو قابو کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کریٹن کے سامنے جو ہے پاورلیس دخائی دیتا ہے اس کی کوئی پاور نہیں درائی کریکٹر سکیچ سپیلڈنگ کا کریکٹر سکیچ بیان کیجئے آنسور اس کا یہ ہے کہ سپیلڈنگ is a simple and loving lady اور بہت سیمپل اور loving lady ہے she has no interest in national and international affair اس کو قومی اور بین و قومی معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں she becomes worried when the spaceship land right on her rose garden وہ اس وقت پریشان ہوئی جب کہ اس کے rose garden میں آ کر یہ جہاز اترا she asked john to ask retin to remove this spaceship from there کہ وہ کہتی ہے کہ جہان کو کہ وہ وہاں سے اس کو کہیں کہ وہ اپنا جہاز میرے گارڈن سے پری کر لے question number five what type of life do you foresee in five thousand five thousand میں آپ کے اس قسم کی زندگی کا سبر کرتے ہیں آنسور لائف ان five thousand would be highly scientific بڑی سائنسی زندگی ہوگا people may have the ability to read other اور لوگ کے پاس دوسرے ذہن کے دوسرے جو دوسرے کو ذہن ہے وہ پڑھنے کی صلاحیت حاصل ہو جائے گی space journey will be a common اور کھلائی سے بہت آسان ہوگا long with all this progress تمام ترقی کے ساتھ there will be a decline of the moral value moral value میں کمی آ جائے گی moral value تو پہلے ہی معاشروں کی ختم ہو چکی ہے اور یہ question number five تھا اور آپ question number ہے ہمارے پاس six ہے question number six ہے how damaging is the violence in life یعنی زندگی میں جو violence lies جگڑا ہے کتنا damaging تیرائیت five symptoms آنسور violence is destructive in every respect بہت زیادہ تقریبی اور تباہ کاری پیدا کرتا ہے it gives birth to a terrorism یہ terrorism کو جنم دیتا ہے it breed a sense of fear in the people لوگ کے ذہن میں خوف پیدا کرتا ہے destroy peace and order of society اور یہ معاشرے کا منتبہ کر دیتا ہے it is a mother of all war تمام جنگوں کی ماں کہلاتا ہے یہ تمام جنگوں کی یہ ماں کہلاتا ہے اور یہ جو ہے ہمارے پاس question number seven ہے how does cretin prove his extraordinary power کیسے ثابت کرتا ہے cretin is a wonderful creature cretin ایک بڑی حران کون مخروک ہے proves his extraordinary power in a various way اور اپنی extraordinary power وہ بہت سارے طریقوں اظہر کرتا ہے he tell that he has come to take over the charge of the world پہلے تو وہ کہتا ہے کہ وہ دنیا میں آیا ہے اس کا charge اصل کرنے کے لئے he read the minds of the people لوگوں کا دماغ پڑھ لیتا ہے he create a shield around his and his spaceship اپنے اور اپنے خلائی جہاز کے اردگرد وہ ایک نادکھائی دین والی shield بنا لیتا ہے he knows all the languages of the world اور وہ دنیا کی تمام لینگویج جانتا ہے question number 8 ہے what is the theme of the craton study craton کے مطالعہ کا theme کیا ہے موز کیا ہے answer ہے craton visit to earth is a study based یہ ایک مطالعہ پر منصر ہے he wants to study the life and lifestyle of other people لوگوں کی زندگی اور لوگوں کی زندگی کی style کو مطالعہ کرنا چاہتا ہے زمینی لوگوں he is especially interested in the study of the current phase of the human civilization جو مجودہ انسان کی جو اتذیب چاہ رہی ہے اس کے بارے میں بھی اس کو دلچسپی ہے question number 9 ہے what does general powers accuse craton of اس کو پر کیا الزام لگاتا ہے general power answer he accuses craton of being a spy اس پر الزام لگاتا ہے power کہ وہ ایک جسوس ہے for another country دوسرے ملک کا جسوس question number 10 ہے who is john john کون ہے what does he do any question about john answer john is a boyfriend of ellen ellen جو اس کی بیٹی ہے جو ٹی وی اینکر ہے اور اس کی جو بیٹی ہے لینو اس کا یہ husband ہے مگتر ہے the doctor of mr. spirling mr. spirling کی بیٹی he is a farm owner اور وہ ایک کسان ہے farm کا مالک ہے گروز انگلش والنٹ گاتا ہے mr. spirling does not like mr. spirling اس کو پسند نہیں کرتے وار لیزی نیچر اس کی ہے and loves ellen اور ellen سے محبت کرتا ہے وہ اور بس یہ ایسا ہی ہے اور question number eleven who is ellen ellen کون ہے write a note on the ellen answer ellen is a young girl of the twenty بیش سال کی نوجوان لڑکی ہے she is the daughter of mr. spirling کی بیٹی ہے she is devoted love of john وہ جوان سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے form owner وہ کسان ہے she is a social vocal and read گاہ بھی لیتی ہے اور اچھا پڑپور لیتی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس question number eleven who is ellen write a note on ellen ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس question number ہے what are the views of the craton about earthen people earthen لوگوں کے بارے میں کیا views ہے craton think that the earthen سبسکرائب کریں میرے چینل کو آئی شیئر